آگے برطوے آپ کے بتائیں فائنل احتجاج کی کال پر بری طرح ناکامی تحریک انصاف میں استیفوں کا سلسلہ شروع پارٹی کے اندر شدید اختلافات کے بعد سیکریٹ جنرل سلمان اکرم راجہ اور صحاب زادہ حامد رزا کی کور کمیس پی سے استیفہ دینے کی خبر سامنے آ چکی ہے شوکت یوسف زائی نے بھی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جبکہ سنجانی میں دھرنا نہ دینے پر سوالات بھی اٹھا دی گئے پی ٹی ای کا احتجاج کیوں ناکام ہوا؟ احتجاج میں ناکامی کے بعد پی ٹی ای میں اختلافات شروع ہو گئے مظاہرے کے لیے غیر موثر حکمت عملی پر ایک دوسرے پر الزمات کی بوچھار سینئر رہنماؤں نے بشرف بی بی کو بھی نشانے پر رکھ لیا مسلسل تنقید کے بعد پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استیفہ دے دیا احتجاج کی حوالے سے پارٹی کے کئی رہنماؤں کو سلمان اکرم راجہ پر تحفظات دے سلمان اکرم راجہ کے بعد صحفزادہ حامد رضا نے بھی کور کمیٹی کے عہدے سے استیفہ دے دیا قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استیفہ دینے کا امکان ادھر پارٹی کے سینئر رہنماؤں علی محمد خان نے کہا کہ جس بھی سیاسی تحریک میں تشدد آ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے ہر جمہوری ملک میں لوگ پور امن طور پر مطالبات رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر حکومت مذاکرات کرتی ہے اور مسائل کا حل نکل آتا ہے